حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام حرمت سیدنا سرکار آل رسول جو آلہ حضرت فازل پرنوی کے پیر ہیں مرشد ہیں اور آلہ حضرت کو مارا حرام التحرہ سے خلافت و اجازت حاصل ہوئی کہ جس پیر کامل نے آلہ حضرت کو خلافت و اجازت عطا فرمائی ہے اسی پیر کامل سیدنا شاہ آل رسول نے کہ چھوچا شریف کے حضرت سیدنا علی حسین اشرفینیہ کو بھی خلافت و اجازت عطا فرمائی ہے اب حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سبنانی پندوہ شریف کے تاجدار حضرت سیدنا مخدوم علاو الحق پانڈوی کے مرید بھی ہے خلیفہ بھی ہے اگر ادھر جس پیر کامل کے خلیفہ آلہ حضرت ہیں اسی پیر کامل کے خلیفہ حضرت سیدنا علی حسین اشرفینیہ رحمت اللہ تعالی ہے تو ادھر پندوہ شریف میں جس پیر کامل کے مرید اور خلیفہ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سبنانی ہیں یہ پندوہ شریف سے کچھوچا شریف خلافت گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پندوہ شریف سے خلافت بریلی نہیں آئی ہے خدا کی قسم پندوہ شریف سے خلافت بریلی آئی جان پور ہوتے ہوئے پندوہ شریف سے جان پور جان پور سے پندوہ شریف کی خلافت بریلی پہنچ گئی لوگوں میں آپ کہنا چاہتا ہوں جس پیر کامل کے مرید و خلیفہ حضرت مخدوم جہاں گیزر صبح سمنانی ہے اسی مقدستان قاہ سے خلافت جان پور سے برینی پہنچی ہے عالی حضرت کے پہنچی ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں جو اشرفی ہے وہ رزوی ہے جو رزوی ہے وہ اشرفی ہے اگر کوئی اشرفی رزویوں کی مخالفت کر رہا ہے تو میں آپ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی رزوی اشرفیت کی مخالفت کر رہا ہے تو اہل سنت کی دو آنکھوں کا نام ہے کچھوچھا بھرینی اہل سنت کی اہل سنت کی دو آنکھیں ہیں اشرفی رزوی اگر کوئی رزوی اشرفیت کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اپنی آنکھ پھوڑ رہا ہے وہ کانہ ہو رہا ہے اگر کوئی اشرفی رزویت کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ اپنی آنکھ پھوڑ رہا ہے وہ کانہ بننا چاہتا ہے لوگوں اہل سنت کی دو آنکھیں ہیں ایک اشرفی آنکھ ہے ایک رزوی آنکھ ہے ایک کچھوچھا آنکھ ہے ایک بریلی آنکھ ہے اولانا حضرت سید سا احمد اشرف جو حضرت محدث اعظم کے مامور لے کر بریلی شریف تشریف لائے اعلی حضرت حاضر بریلی نے ان کو سرحانے بڑھایا اور حضرت سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی اب یہ واقعہ ملے نہ کہا یہ ملے گا الملفوظ میں جو اعلی حضرت کی الملفوظ ہے جس کو اکٹھا کیا ہے حضور مفتی آزم ہند نے وہاں یہ واقعہ موجود ہے حضرت سید احمد اشرف جو اعلی حضرت کے پاس اپنے بھانجے کو لے کر تصریف لائے انہوں نے فرمایا کہ حضور میں اپنے بھانجے سید محمد کو لے کر آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ان کو منصبے افتا پر فائز کر دیجئے اعلی حضرت کا جملہ سرو اعلی حضرت کا عدب دیکھو احترام دیکھو سادات کرام کا اعلی حضرت فازل برلی فرماتے ہیں کہ میرے پاس فقیر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کے جد امجد کی مطا حضرت سیدنا محدث اعظم جو سید محمد ہیں آلہ حضرت فازل برلی کے بارگاہ میں ایک عرصہ تک آپ نے قیام فرمایا میں نے یہی کہا قلم برینی کا زبان کا جھوچا کی برینی کا قلم کام کر رہا ہے اور کچھوچا کی زبان کام کر رہا ہے اے اشرفیو اور اے رضویو دونوں ایڈ بن کے رہو انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ تنبیم تعالیٰ تنبیم عشق و محبت عشق و محبت فلسلہ اے اشرفیو سلسلہ اے رضویو اسی لئے میں بڑی صفائی کے شاک کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں چشتی سلسلے کے پیر پسند آتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے اشرفیو کوئی مستاخِ رسول ہو جاتا ہے وہ ہمارا نہیں ہے جس کے پاس عشق و محبت نہیں رسول اللہ کی محبت نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں حضرت سیدنا سرکارِ کلہ حضور مختار الشرف صاحب ببلہ رحمت اللہ تعالیٰ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر یہی نہیں کہ حضور سرکارِ کلہ آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں آپ کے والد بھی تشریف لے جاتے ہیں چچا بھی تشریف لے جاتے ہیں جتنے بھی کچھ ہوچا شریف کے بزرگ ہیں سب بریلی جاتے ہیں اور سب بریلی والے وہاں بھی جاتے ہیں محمود میاں ہوں کوئی میاں ہوں جتنے بھی ایک مرتبہ کو میں انگلیل میں تھا اکیلا تھا میں اور سترہ علماء ساداتے کرام کچھوچا شریف تھے اس میں مدنی میاں بھی تھے ہاشوی میاں بھی تھے عربی میاں بھی تھے اور ساب مکی میاں بھی تھے اور ہاں راشد مکی میاں بھی تھے یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے اور وہاں اکیلا میں تھا تو کیا ان لوگوں نے مجھے دبا دیا نہیں انہیں لوگوں نے اٹھایا ہاشوی میاں نے اٹھایا ہاشوی میاں نے ان کے کہنے پر ہاشوی میاں کے ہیوہ پر مدنی میاں کے ہیوہ پر میں انہیں کے مسورے پر ان لوگوں نے مجھے دعوت دے کر بریلی سے بلایا تو جب اوپر والے کہیں تو یہ نیچے والے یہ بھکر 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 کیوں کر رہے ہیں یہ کہہ کے اختلاف ہے